روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں بلکم بیک اور روز نگر کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں نوشہروف ایروز سے جہاں فارنگ ہوئی ہے رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری جان بھاک ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ایم پی شہناز انساری کو تشبیش ناکھالت میں نواب شاہز پتاد منتقل کیا گیا تھا اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہناز انساری زخموں کی تابنال آتے ہوئے ہسپتال میں دم دوڑ گئی ہے رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی ہے پولیس کے مطابق نوشہروف ایروز میں فارنگ کا واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ نوشہروف ایروز میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری جان بھاک ہو گئی ہے پولیس کے مطابق ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زخموں کی تابنال آتے ہوئے ہسپتال میں دم دوڑ گئی ہیں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی پولیس کے مطابق نوشہروف ایروز میں فارنگ کا واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا یہ اہم خبر ہے جسے مطالق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہروف ایروز میں فارنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری جان بھاک ہو گئی ہے پولیس کے مطابق ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئیں پولیس کے مطابق رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی اور فارنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو افسوس ناکبر سے مطالق اپڈیٹ کر رہے ہیں نوشہروف ایروز سے جہاں فارنگ کا یہ واقعہ جس کے نتیجہ میں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری جام حق ہو گئی ہیں انتہائے افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئی ہیں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی پولیس کے مطابق فارنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو افسوس ناقبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں انہوں شہر و فیروز سے جہاں فارنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری جانبہ کھو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز کھو کر اس وقت ہمیں ٹیلیف آن لائن پر جان کر چکے شہناز بتائیے گا یہ فارنگ کن کی جانب سے کی گئی؟ جی اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرک نوشور فروز میں جہاں پر آج جو ہے یہ جو پی پی ایم پی ہے جو شہناز انساری صاحبہ جو ہے ان کے ان کے بہنوئی جو ہے آج سے چالیس دن پہلے جو ہے وہ فوت ہو جو کے تھے اور ان کا جو ہے وہ ان کے چالیسے کے چالیسے کے لیے دریہ خان مری کے قریب گاؤں ہے چناری چناری کے قریب وہاں پر جب وہ اپنے دعا کے لیے وہاں پر جب پہنچی تو زاہد کوکر جو ہے وہ تو زاہد کوکر جو ہے وہ ان کے بہنوئیوں وہ فوت ہو چکے تھے تو وہاں پر جب پہنچی تو مسلح افراد نے وہاں پر فیریں کی جس سے تین فائر کیے گئے فائر کرنے فائر ہونے کے بعد جو ہے میڈام شہناز انساری صاحبہ جو ہے وہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نشور جب ان کو ریفر کیا اپنے شور فروز سے جب سیول ہارپیٹل نوابشہ کے لیے منتقل کیا گیا تو وہاں پر جاتے ہوئے یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ جہاں باگ ہو گئی اور دوسری جانب سے جب پولیس سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ وقار نامی جو شخص ہے جو کوکر ہے انہوں نے جو ہے ان کو جو اسپائر کی ہے اور اس وقت وہ جائب ہوا سے جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے جی اچھا شہراز کیا آپ کی ان کے اہل خانہ سے بات ہو سکی ہے جس طب شخص کا آپ نام لے رہے ہیں کیا ان سے ان کا کوئی ذاتی دشمنی کا اشاہ سانہ ہے کیا چپکلش چل رہی تھی ان کے ساتھ ان کی یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو میڈم شہناز جو ہیں یہ ان کی جو بائیکاس جو ہے یہ انساری ہیں اور ان کی جو ایک سسٹر جو ہے ان وہ جو ہے کوکر برادری میں جو ہے ان کی جو ہے شادی ہوئی ہوئی تھی جو آپس میں جو فیملی کے جو تنازہ تھا وہ زمین کا تنازہ چلتا آ رہا تھا تو یہ گزرشتہ چالیس دن پہلے جب ان کے بہنوی جو ہیں شہناز ان کی جو ہے ان کے شہناز انساری کے جو زائد کوکر صاحب جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے تو ان کے پاس ان کی جو ہے وہ تشید کی جو ہے وہ بڑتی جلی گئی بڑتی جلی گئی تو اس وقت پہ زائد کوکر جو وہ فات پا چکے ہیں ان کے بھتیجے نے جو ہے جو ہے ان کو وطار کوکر نے جو ہے ان کو فائر کیا ہے بہت شکریہ شہناز کوکر اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاویں کہ انہوں شہر آف ایروز میں فائرنگ کا یہ واقعہ پر شایا ہے جس کے نتیجے میں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی ہیں ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زخموں کی تابنا لاتے ہوئے ہسپتال میں دم دوڑ گئی ہیں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیا لگی پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو بتاویں کہ انہوں شہر آف ایروز میں یہ فائرنگ کا واقعہ جہاں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی ہیں ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اسپتال میں دم دور گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ انہوں شہر آف ایروز میں فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی ہیں ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جس کے بعد وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے ہسپتال میں دم دور گئی ہیں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے افسوس ناکھبر ہے نوشہر و فیروز سے جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی ہے ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہیں انتہائے افسوس ناکھبر ہے جو کہ ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں جہاں پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی ہیں یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے جو پولیس کی جانب سے اب تک کی ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق جیسا کہ ہمارے نمائندے شہراز بھی ہم سے شیر کر رہے تھے تمام تر تفصیلات وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ زمین کا اتنازہ ہے جس کی وجہ سے یہ فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایم پی اے شہناز انساری جانب حق ہو گئی ہیں شہناز انساری زخموں کتاب نال آتے ہوئے ہسپتال میں دم دوڑ گئی ہیں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی جبکہ فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو افسوس ماں خبر سے متعلق ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نشہر و فیروز میں فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایم پی اے شہناز انساری جانب حق ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے چلیں کہ رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی ہیں اور انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے ہسپتال میں جیسے ہی پہنچی تو وہ دم توڑ گئی فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو اس افسوس ناقبر سے متعلق ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں نشہر و فیروز سے جہاں یہ فائرنگ ہوئی ہے رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جو کہ اب ہم میں نہیں رہی ایم پی اے شہناز انساری کو تشویش ناقالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا لیکن وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو بتائیں انہوں شہر و فیروز میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی ہیں ایم پی شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زفنوں کی تاب نالاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئی ہیں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو انتہائی افسوس ناک قبر سے مطالق ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر و فیروز سے جہاں فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ کی زد میں آ کر رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی ہیں ایم پی شہناز انساری کو تشویش ناک حالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئیں رکنے سند اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیاں لگی پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو انتہائی افسوس ناک قبر سے مطالق ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر و فیروز میں فائرنگ ہوئی ہے رکنے سند اسمبلی شہناز انساری جانبھاک ہو گئی حامد سعید صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں سینئر سیاستدان حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے تہائی افسوسناک یہ خبر آ رہی ہے ہم سب افسردہ ہیں اس خبر کو سننے کے بعد کیسی شخصیت تھی رکنے سند اسمبلی شہناز انساری صاحبہ یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے رکن اسمبلی جیسی شخصیت کو اگر اس کھاڑے اور قدر کر دیا جائے اس عام حاتلی میں جو عدم تحفظ زیادہ ہوتا ہے وہ پریشان پر آ رہے ہیں جو رکنے اسمبلی جو ہو گیا تو اسمبلی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اب پھر وہ ہینٹر اسمبلی میں جو یہ پرٹی پارٹی حکومت اسمبلی کے ساتھ کی ایسی ہیں جن سے بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے انسان اور لائنڈ آرڈر سیٹیشن جیسے ہمارے ملک میں جیسی ہے سو ہے اب ایسے میں جب منتخب عالمی نمائندے بھی اس طرح تارگٹ کیے جا رہے ہوں تو پھر بجائے پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہاں پر جہاں عدم تحفظ کے یہ عالم ہے وہاں پر کوئی کام کیسے کرے ایک تاروبار کرنے کیسے آئیں گے لوگ فورن انگویسٹرز کیسے آئیں گے کہ ہماری معیشت کو سہارا کیسے ملے گا یہ بات سیس ایک شخص کے ایک اسمبل پڑ کے قتل کے نہیں ہے بلکہ اس کے جو انپلیکیشنز ہیں جو اس کے مضمارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس پر ہمیں صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے تنازے پر یہ جو فائرنگ کی گئی غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے عمید صاحب ہمارے ساتھ سینر سیاستدان موجود تھے ہم دوبارہ سے ریکریکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ان سے بات کریں گے اور ان کی جو موت واقع ہوئی ہے جو فائرنگ کا نتیجہ ان کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں وہ جام حق ہو گئی ہیں انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے جس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں ہماری جو اس وقت احساسات ہیں جذبات ہیں وہ ان کی فیملی اور ان کے لوحقین کے ساتھ ہیں ہم سب افسردہ ہیں ان کی موت پر لیکن یہ تباہم تر صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب زمین کا ایک تنازہ تھا جو کہ کافی عرصے سے بقول ہمارے نمائیں دے جیسا کہ ہمارے بتا رہے تھے اور پولیس کی جانب سے بھی یہی بتا رہا ہے کہ کوئی زمین کا تنازہ پہلے سے چل رہا تھا اور آج یہ تنازہ اس حد تک پہنچ گیا کہ بندوق اٹھانا پڑی اور فارنگ کرنی پڑی اور فارنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتا رہے چلیں کہ شہر اور فارنگ کا یہ واقعہ پیش آیا رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری اب ہم میں نہیں رہی ایم پی شہناز انساری کو تشویش ناکھالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا شہناز انساری زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئی ہیں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری کو تین گولیا لگی ہیں اور فارنگ کا یہ واقعہ زمین کے تنازے پر پیش آیا ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ شہر اور فروس میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا جہاں رکنے سندھ اسمبلی شہناز انساری جام حق ہو گئی ہیں ایم پی شہناز انساری کو تشویش ناکھالت میں نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جام حق ہو گئی مبابی سانگی پیکی بات بلکم بیک ابھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ فتح جنگ پنڈی روڈ پر ٹرافک کا لمناک حادثہ جام حق ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے جبکہ گیارہ افراد تزدپی ہو گئے فتح جنگ سے جو کہ حادثہ سات کلومیٹر دور پنڈی روڈ پر قدبال ٹور پلازا کے قریب پیش آیا فتح جنگ پنڈی روڈ پر قدبال ٹور پلازا کہ قریب پنڈی سے فتح جنگ آنے والی مسافر وین مخالف سمت سے آنے والی ڈمپر سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں آٹھ مسافر جام حق جبکہ گیارہ افراد زخمی ہو گئے تمام زخمیوں اور جام حق ہونے والوں کی میتوں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل چو کی گاڑیوں میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال فتح جنگ منتقل کیا گیا تین شدید زخمیوں کو راولپنڈی ہولی فیملی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جام حق ہونے والوں میں تین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جنگ میں ماں بیٹی اور بیٹا شامل ہے حادثہ ڈمپر ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پہ شایا پولیس تھانہ نیو ائرپورٹ نے حادثے کے مرتقب ڈمپر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کرتی ہے ترنڈہ محمد پناہ میں دو بچیاں نہر میں ڈوب کر جام با حق ہو گئی ترنڈہ محمد پناہ میں دو بچیاں نہر میں ڈوب کر جام با حق ہو گئی تلا ملنے پر ریسکیو ٹیم ایمبولنس کے ہمرا موقع پر پہنچ گئی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے دونوں بچیوں کی ناشنوں کو ڈیسٹرک ہیڈ کوارٹر ہزمتال منتقل کیا پولیس مصروف تفتیش ہے سبائی وزیر خوراک سمیولا چوہدری نے بہاول وکٹوریا ہزمتال میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو انصداد پولیوں کے قطرے پلا کر پولیوں کی سیر روزہ خوامی مہم کا افتتا کیا ہے بچے ہمارا مستقبل ہیں والدین اپنے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو اس مہم کے دوران انصداد پولیوں کے قطرے ضرور پلائیں وزیراعظم پاکستان نے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور ان کی غزائیت کے حوالے سے خصوصی اخدامات کیے ہیں ڈیپٹی کمیشتر شعظب سعید اور پرنسپل قائدی آزم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد فیاس نے بھی بچوں کو پولیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیوں کے قطرے پلائے پولیوں کی سہر وزا مہم سترہ فروری سے شروع ہوگی ڈیپٹی کمیشتر شعظب سعید کی جانب سے پولیوں مہم کے دوران ایک ہزار پانچ سو نینیانگے ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں جن میں سے ایک ہزار دو سو اٹھائیس موائل ایک سو سٹھ سٹھ فکس مقامات پر اور ایک سو چوالیس ٹرانزٹ ٹیمز تیار کی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشنر شیخوپورا صدرہ یونس نے جڈرن کمپلیکس میں پچوں کو قطرے پلا کر پانچ روزہ انصدات پولیوں مہم کا آغاز کر دیا چڑیالا شیر خان سے محمد مجتاہ کی ریپورٹ ڈیپٹی کمیشنر شیخوپورا محترمہ صدرہ یونس نے چیلڈرن کمپلیکس میں بچوں کو پولیوں کے قطرے پلا کر پانچ روزہ پولیوں مہم کا آغاز کر دیا زلہ بر میں چھ لاکھ پچاس ہزار چار سو اکتیس بچوں کو پولیوں کا قطرے پلایا جائیں گے جن کے لئے تیرہ سو پینتی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو ٹارگٹ ہے اس بار بچوں کا وہ ہے چھ لاکھ پچاس ہزار چار سو اکیس اور ہم گیسٹ بچے جتنے آئیں گے ہم ان کو بھی کور کریں گے اور ہماری اس وقت جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وہ تیرہ سو پینتیس ٹیمیں ہماری تشکیل دی گئی ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ بچہ بھی کابر کریں اس پولیوں مہم میں اور جتنا گئس بچہ آئے گا ہم اس کو بھی کابر کریں گے پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے بھی جب میرے بچے پانچ سال سے چھوٹے تھے تو ہم نے ان کو پولیوں کے قطرے پلائے ہیں آپ لوگ بھی سامنے آئیں یہ آپ لوگوں کے اپنا مستقبل ہے آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے ہم نے آنے والی نسل کو اس مازوری سے اوبر بھر کی مازوری سے بچانا ہے تو آگے آئیں ہمارے دستو بازو بنیں اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلائیں میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز ان پولیوں کے قطروں میں پرابلم نہیں ہے بلکہ وہ ایلیمنٹس جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل تندرس نہ ہو محفوظ نہ ہو کیمرمن شزاہ جٹ کے ساتھ محمد مشتاک روز نیوز جنڈیالہ شیر خان پیر بحل میں انصداد پولیو موہم کے سلسلے میں اسسٹن کمیشنر پیر بحل مرحبہ نعمت کی قیادت میں موسیپل کمیٹی پیر بحل سے رورل ہیلتھ سینچر تک آگاہی ووک کا انخواب کیا گیا پیر بحل میں انصداد پولیو موہم کے سلسلے میں اسسٹن کمیشنر پیر بحل مرحبہ نعمت کی زیر قیادت موسیپل کمیٹی پیر بحل سے رورل ہیلتھ سینچر تک آگاہی ووک کی گئی پولیو ووک کے بعد رورل ہیلتھ سینچر میں بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائے گئے اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ سترہ فروری سے شروع ہونے والی انصداد پولیو موہم کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی موہم کو سو فیصد کامیاب کیے بغیر راہ چین سے نہیں بیٹھیں گے موہم کے دوران انتظامی مشینری فال رہے گی والدین محکمہ صحت کی ٹیم سے تعاون کریں تحسین پیر بحل پولیو فری ہے تاہم وائرس کے خاتمے کے لیے انصداد پولیو موہم پر ذمہ دارانہ توجہ ہے سو فیصد بچوں کو قطرے پلانے کو یقینی بھرائے جائے گا اس موقع پر ڈاکٹر شان کا کہنا تھا انصداد پولیو موہم کے تباہ تر انتظامات مکمل ہیں موہم کے دوران مانیٹرنگ ٹیم سرگر میں عمل رہیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر آصف علی ڈوگر نے انصداد پولیو موہم کا افتتا کر دیا تحسین پتوکی میں ایک لاکھ اٹھتھر اصار بچوں کو بولیو سے پچاؤ کی قطرے پلائے جائیں گے آسیم علی بھٹی کی ریپورٹ اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی آصف علی ڈوگر اور تحسین ہیڈ کوارٹر پتوکی کے ڈاکٹر عبد المنہ نے انصداد پولیو موہم کا افتتا کر دیا جس میں پولیو سے بچاؤ کے لئے تحسین بر میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے اور اس حوالے سے تین سو پینسٹ ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جو گرگر جا کر بچوں کو فاسدی قطرے پلائیں گے انتظامیہ کے مطابق یہ مہم انیس فروری تک جاری رہے گی اسسٹنٹ کمیشنر کا الیکٹرونک میڈیا پتوکی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام والدین کیوں چاہیے کہ پولیو سے بچاؤ کے لئے اپنے بچوں کو دو حفاظی قطرے ضرور پلائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسی ملیشہ ازاد بٹی روز نیوز پتوکی ڈسٹک ہیڈ کوارٹر ہسپتال ویہاری کے چلڈرن وارڈ میں انصداد پولیو موہم کا افتتا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹار بقاس رشید نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا ڈیپٹی کمیشنر بقاس رشید نے کہا کہ ای انصداد پولیو ایپ کے ذریعے بہاری کے چھے وارڈ کے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کا ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے ڈیٹا میں تین ہزار سات سو باسٹ گھروں میں تین ہزار بیس بچوں کی بما تصاویر کو آئے کواہ فائی کٹے کیے گا ہے اس بار پولیو کے خاتمے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے بھی مدد لی جائے گی جبکہ ای انصداد پولیو ایپ کے ذریعے بچوں کو قطرے پلانے کی مکمل مونیٹرنگ کی جاہ سکے گی ای انصداد پولیو ایپ میں تباہم گھروں کی تصاویر کو بھی محفوظ کیا گیا ہے جس گھر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ایپ پر اس کا رنگ سر سے سبس ہو جائے گا پہاڑی پولیو فری ڈسٹرک ہے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل اور طریقہ کار برائے کار لائیں گے تمام والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر عمر بھر کی معذوری اور پریشانی سے بچائیں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پولیو کو ہرائیں پولیو کی ہار سے پاکستان کی جیت ہے زیرہ بھر میں ایک ہزار تین سو ستاون پولیو ٹیمز کام کریں گے ممبر بلوجستان الیکشن کمیشن شاہ محمد جتوئی نے کہا کہ صاف اور شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے نکات کے لیے عوام اپنے ووٹ کے انتراج کو یقینی بنائیں بلدیات انتخابات امثال ہی منعقد ہوں گے منصفانہ انتخابات کے نکات کے لیے بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرائے جا رہا ہے بلدیات انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں قانون سازی کے بعد کرائے جانگی الیکشن کمیشن آف پاکستان بلدیات انتخابات کے لیے تیار ہے ڈسپلی سینڈرز کے قیام سے ووٹ کے انتراج میں خادر خواہ اضافہ ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف ڈسپلی سینڈرز کے دورے کے موقع پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کیا ممبر بلوجستان الیکشن کمیشن آف پاکستان شاہ محمد جتوئی نے کہا کہ صاف و شفاہ انتخابات کے انعقات کے لیے ووٹ کا اندراج ہونا ناگزیر ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولیات کے لیے ان کی دہلیز پر ڈسپلی سینڈرز قائم کر دیا گئے تاکہ شہری اپنے ووٹ میں اپنی ہی یونین کاؤنسل یا پھر وارڈ میں مستقل پتے پر اندراج کروا سکیں انہوں نے کہا کہ ڈسپلی سینڈرز کے قائم سے ووٹ کے اندراج میں خاطر خواہ مدد ملے گی جو جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ بلدیات انتخابات کو صاف و شفاف اور غیر چانب دارانہ منعقد کرانے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم مطارف کرا جا رہا ہے تاکہ انتخابات کو ملصفانہ منعقد کروایا جا سکے بیرپور خاص شہر کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ڈیپوری کے مشتر زائد حسین میمن کی سربراہی میں اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپوری کے مشتر میرپور خاص زائد حسین میمن نے کہا کہ باہمی کوششوں سے شہر کے بنیادی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے سب کو اپنے ذاتی اختلافات ختم کرنے چاہئے اس وقعیور ایس ایس پی جعوید بلوش نے شہر کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ قانون پر عمل درامت کرانے کے لیے ہر ممکن اختامات کیا جائیں گے اجلاس میں شرکان شہر میں صفائی سترائی صاف پانی کی فراہمی شہر میں بھارشوں اور عام دنوں میں سڑکوں پر پانی جوا ہونے ٹرافک کے مسائل شہر کی بینچوراہوں پر رکشوں کے اڈے مقررہ وقت کے بعد ٹراک و ٹرالر کے داخل ہونے بسوں کے مقیر اجازت سٹاپ کرنے اور عام مقامات پر ٹھیلے سٹال لگانے اور تجاوزات سے متعلق تفصیلی غور و خوص کیا گیا پاک فوج کے تعاون سے سواد میں سرسر پاکستان پروریم کا افتتہ ہو گیا تقریب میں آرمی افسران پولیس علاقہ مشہران اور سکول کے بچوں نے حصہ لیا سواد سے ابدار خان کی ریپورٹ اگتا ہے ایک سانس ہمارے چلتی ہے ایک شجر کے گرنے سے ایک جان ہماری گرتی ہے سرسب پاکستان پروگرام میں پاکستان آرمی کا اہم اقدام جیو سی ملاکن ٹاسٹ پورس اجاز مرزا کی ادایت پر پپٹی ایٹ میڈیم ائر ڈیپینس کے تاؤن سے سرسب زوشادہ پاکستان کی تتائی تقریب کنڈاک بریکورڈ میں منقض ہوا جس کے مہمانی خصوصی کمانڈر ٹاسٹ پورس بریگیڈیر آمیر رشید ایوان اور کمانڈک آبیسر لپٹن کرنر مراج عالم لون تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیر آمیر رشید ایوان نے جنگلات کی اہمیت اور اپادیت پر روشنی ڈالی اور اپنے ہاتھ سے فودہ لگا کر شجرکاری مہم دوہزار بیس کا باقعہ اغاز کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جنگلات کی کمی ہے وہ پوری کی جائے اور جنگلات کے جتنے بھی پوائد ہیں وہ ملک و قوم کو حاصل ہو سب ڈیویجن پولیس آبیسر باچہ حضرت نے پاک آرمی کی اس اقدام کو سراتے ہوئے کہا کہ اس سے جرکاری مہم سے عوام میں آگائے پیدا ہوگی جو ہماری ماحول کیلئے ایک خوشحائن بات ہے دیکھیں پاکستان میں دیگر مسائل کے طرح جنگلات کے کٹائی ہے بیدریغ صورتحال اختیار کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی وہ ہے مہم ہے لوگوں میں احساس بھی پیدا ہو رہے ہیں اور جو ضروریات ہیں آج کل کی جنگلات کے جو سینچلی حاصل سے اور جو اور طرح سے ضروریات ہیں تو ان سب کو متنظر رکھتے ہوئے اس طرح کی آگائی جو ہے یہ ضروری ہے سرسب پاکستان پروگرام کی ابتتائی تقریب میں نوجوانوں سمیت علاقہ مشہران سکول کی بچوں اور اساتیزانی کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنی اسے کا ایک ایک پودا لگا کر یہ اہد کیا کہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا سرسبز و شادہ پاکستان سواد میں پاک پوچ کے تاؤن سے شجرکاری مہم کا آغاز ہو چکا ہے جس میں سی ای میل سی علاقہ کی امائیدین اور سکور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی عبرار خان روز نیوز بریکور سواد روز نگر سے اب تک کے لئے تاہیی کچھ ہی دیر میں نیوز ایڈلائنس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ روز نیوز روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں